محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے مقامات مقدسہ کی رفاظت کے لیے مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم احل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے دشمنان دین یزیدیت ناصبیت خارجیت کی نیست و نابودی کے لیے تعجیل زہور امام زمان کے لیے ہمارے ملک استحکام کے لیے مریضوں کی شفایابی کے لیے علماء کرام مراجع کرام رہبر عظیم الشاہ نزادارہ نے سید الشہداء ماتمدارہ نے مسلم کربلا کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے اور جو دعائیں ان تنوں میں کہی گی اور جو نہیں کہی لیکن آپ کے دلوں میں ہے ان سب دعائوں کی قبولیت کے لیے غلاب سالحہ کی خواہش رکھنے والوں کے لیے تنگست لوگ ان کے لیے تمام مریضوں کے لیے ان تمام دعائوں کی قبولیت کے لیے آپ کی اور میری اس ذکر اہل بیعت کی سعادت کی قبولیت کے لیے ہمارے برادران کی ان نو دنوں کی ان سہماد کی قبولیت کے لیے ان تمام دعائوں کی قبولیت کے لیے بلند کر سلوات اللہ محصولیٰ محمد اللہ محمد واجب الاحترام وعزز و مکرم حاضرین مجلس محبان اہل بیعت اے روان مکتب ولایت عاشقان مکتب شہادت سلسلہ گفتگو کی آخری نشست ہے اور جیسا میں نے ادشتہ ایام میں یرز کیا کہ موضوع بہت وسیع ہے حتی اس کا جو پہلا جز تھا اس کے حوالے سے کما حق ہوگو گفتگو نہیں ہو سکی وہ سارے پہلو ہیں خود توحید اور توحید سے مربوط جو موضوعات ہیں ان موضوعات پر بات ہونی چاہیے کیونکہ وہ موضوعات ہماری زندگی سے مربوط ہیں مثلاً جب توحید پر گفتگو ہوتی ہے تو اسماء الہی اسے اسماء حسنہ کہتے ہیں بڑی خوبصورت بحث ہے کہ آیا یہ اسماء لفظی ہیں یا وجودی ہیں اب اچھو فرمائے ہیں مثلاً ان اسماء کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے تو یہ سوال ہے جو غرفاء اور علماء امامیہ الحمدلہ اس معاملے میں جو گفتگو ہوئی ہے میں اس لئے پہلی تقریب سے عرض کر رہا ہوں کہ توحید وہ نکتہ محور و مرکز ہے جس کی بنیاد پر سارے کمالات امامیہ ثابت ہوئے ہیں یعنی امامیہ کے جتنے کمالات ہیں ان کی پادرش توحید کی طرف لہذا یہ موضوع جس طرح لوگوں کا کتاثر ہے کچھ لوگوں کا یہ ویسا نہیں ہے اس موضوع سے مربوط بعض مسائل اگر حل ہو جائیں تو عظمت امامیہ انسان کو ایک دوسری جہر سے پتا چلتی ہے میں یہی بحث توحید سے مربوط اسماء کی بحث اسماء حسنہ جب انسان پڑتا ہے روایات صرف اشارہ کر دیتا ہوں آخری گفتگو ہے تاکہ گفتگو کا ربط بھی ہو جائے پر آپ تک ایک جامعے سا خلاصہ آ جائے مثلاً توحید کے حوالے سے جب گفتگو ہوتی ہے تو میں نے ارز کیا خدا مند متعال کی ذاتِ گرامی اس کی معرفت کے حوالے سے آپ جب کہتے ہیں کہ کسی شیع کی معرفت کا جو تصور انسان کے بارے میں ہے وہ خدا کے بارے میں تو نہیں ہے میں نے ارز کیا کہ معصوم نے فرمایا جو تیرا دماغ تخلیق کرے وہ تیرے دماغ کی مخلوق ہو جائے گا اور جو تیرے عالم تخیل میں محدود ہو جائے وہ خدا نہیں تو خدا کی معرفت حصولی نہیں ہے خدا کی معرفت حضوری ہے اور اس معرفت کا سریعہ یہ صفات و اصحافِ خلا جنہیں آیات کہتے ہیں مثلاً یہی اسماءِ حسنہ کی بحث اس حوالے سے جب معصوم سے پوچھا گیا کہ یہ اسماءِ حسنہ کون ہے اور کیا ہے آیا یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں حوال خارق الباری المصور اللہ الاسماء الاسماء یہ جو اللہ کے اسماءِ حسنہ ہیں یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ ہے معصوم نے فرمائی یہ تو الفاظ ہے یہ تو کسی حقیقت کی ترجمانی کرنے چاہیے تو پھر معصوم نے فرمایا کہ اسماء سبوب سے جس کا معنی نشانی ہے اور عرب جب کوئی نشان لگاتے تھے اسی لیے آپ نام کو اردو میں جسے نام کہتے ہیں اسے عربی میں اسم کہتے ہیں کیوں اسم کہتے ہیں کیونکہ وہ صاحبِ نام کی شراخت کا ذریعہ نشانی ہے توجہ فرمائیں گے تو پتا چلا کہ یہ جو لفظی آپ نام لکھتے ہیں یہ تو نشانی ہے میں نے کسی کا نام لیا تو میرا مقصود لفظ نہیں میرا مقصود وہ صاحبِ نام ہے اسی لیے اگر ہم نام ہوں دو شخص تو آپ نام لیں مثال کے طور پر تو وہ پوچھتے ہیں کس کو مرارے ہیں یعنی نام سے چھپی اشترات تھا تو آپ متعین کرنا ہے کہ صاحبِ نام سے آپ کی مرار کیا ہے توجہ فرمائیں گے تو معصوم سے جب پوچھا گیا کہ یہ اسماع جو لکھے ہوئے ہیں یہی ہیں توجہ فرمائیں گے معصوم نے فرمایا یہ تو اللہ کے لکھے ہوئے نام ہیں یہ پوری کہنات میں یہ اللہ کی جو نشانیاں ہیں اس میں بھی اسماعِ حسنہ ہیں اسماعِ حسنہ ہیں پوچھنے والے نے کہا وہ اسماعِ حسنہ کون ہیں توجہ فرمائیں گے جنہیں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ان کے ساتھ مجھے پکارو معصوم نے فرمایا نَحْنُوا اسماعِ حسنہ وہ اسماعِ حسنہ ہم ہیں تو یہ اسماعِ وجودی ہیں ان کا وجود وہ آیتِ کُبرہِ خُنا ہے جو خُنا سے ملاتا ہے اور یہی توجہ فرمائیں گے یہی جو رابطہ ہے یہی جو تعلق ہے اس رابطے کا ذریعہ فلایت ہے توجہ فرمائیں گے فلایت رابطے کا نام ہے آج زلزلے کو آنگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ اس عنوان سے مفتبو ہو سکتیا کنجائش بہت ہے لیکن میں وہ ٹون اپ پہنے مفتگو تاکہ آپ تک ایک خلاص ہے کے طور پر بھی اور یہ دوسرا جو حصہ ہے اس کا کم مستقل ایک در آپ کے لئے کھل جائے کہ میں نے نوزانہ ارز کیا توحید اور ولایت کا تعلق تو پہلے ولایت کی تعلیف کرتا ہوں جو علماء لغتِ عرب نے کیا ہے تاکہ آپ تک کم مستقل جھتو پہنچے کہ ولایت کا معنی کیا ہے توجہ فرمائیں لغوی معنی کیا ہے اس میں بھی ایک بڑا حسین ہمارے لئے پیغام ہے اور آپ نے اگر ترجمے پہ توجہ کی تو خود آپ تک وہ ترکھ لے گا اور آپ کو پتا چلے گا توحید اور ولایت میں رب کیا ہے علماء لگت فرماتے ہیں کہ عرب ولی یا ولایت کا معنی کیا لیتے تھے توجہ فرمائیں گے یہاں نے راغب نے اپنی کتاب مفردات جو قرآن مجید کے مفردات پہ لکھی ہے جو مفردات علید علید آئے ہیں جب مادہ ولا یا ولا یا ولایت پر پہنچے تو اس کا جو انہوں نے تعریف کیا ولایت کی وہ یہ کی ہے فرماتے ہیں الولاؤ والتوالی ایہصول الشیعان فسائدن غصولن لئیس پینہما ما لئیس پینہما کہتے ہیں دو چیزیں دور تھی قریب آنا چاہتی ہیں کہتے ہیں اس وقت تک یہ قریب آنی سکتی جب تک اس فاصلے کو نہ مٹائیں جو ان کی دوری کا سبب بنا ہے ماشاءاللہ مدوجہ ہے تھوڑا تردوز وہ فرماتے ہیں دو چیزیں دور تھی قریب آنا چاہتی ہیں تو قریب قرب ہوتا ہی تب ہے جب وہ چیز درمیان سے ہٹے گئے جو فاصلے کا سبب بنی ہے فرماتے ہیں دو چیزیں جو دور تھی جب تک دور ہیں وہ دور ہیں ان میں قرب بنیں اب قرب ہونا چاہتے ہیں کہتے ہیں الولا وقت توالی ولا اور ولایت اور توالی کہتے ہیں کہتے ہیں دو چیزیں اپنا قرب اختیار کرنا شروع کر دیں قریب آتی جائیں آتی جائیں کہتے ہیں اتنی قریب آ جائیں کہ ان میں صرف یہ فرق رہ جائیں کہ دو ہیں اس کے علاوہ کوئی فرق نہ رہے کوئی فرق سے مراد کہ ان کے ترمیان کوئی ایسا نہ آئے جو فاصلے کا سبب بنے کہتے ہیں عرب اس قرب کو ولایت کہتے ہیں اور دونوں طرف کو ولی کہتے ہیں جو فرمائی ہے دونا سمتوجہ ہوئے ہیں انشاءاللہ کسی بات پر کچھ سجیدہ بات ہو تو پھر بات گھلتی جائیں وہ ساری زندگی بندہ ایک بات کو دہراتا رہے دہراتا رہے اصل مسئلہ ہی پتا نہ ہو تو خائدہ کیا ایسے ہی ہے نا بھئی بعض لفظ مقدس ہو جاتے ہیں لوگوں کو لفظوں کے معنی پتہ ہی ہوتے پر لفظوں پر ہی دوسروں کو وہ مسمت کرتے رہتے ہیں اور پتہ نہیں کہا تحمدیں دیتے رہتے ہیں توجہ فرمائیں کی ولایت کا معنی تو پتہ چلا ولایت کا معنی ہے کورب ولی یعنی جو قریب ہے اور یہ کورب ایک طرفہ نہیں ہوتا کورب طرفہ ہوتا ہے اب پتہ چلا کبھی اللہ اپنے بائے میں کہتے اللہ مومنوں کا ولی ہے اور کبھی اللہ کہتے مومن میرے ولی ہے یہ ولایت ایک طرفہ نہیں ہے اب توجہ فرمائیں جو باتیں کہہ رہا ہوں اس کی وضاحت تھوڑی تھوڑی ہر لفظ پر ایک گفتگو الگ ہو سکتی ہے جو قرب ہے حاصل ہو ہے اسے کہتے بنایا اور دونوں طرف چونکہ قریب ہوتے ہیں قریب ہوتا ہی نہیں دیکھیں اس وقت میں ان کے آپ کے قریب ہوں تو صرف میں قریب ہوں آپ ہی میرے قریب ہے تو ایک طرف تو قرب نہیں ہے قرب ہوتا ہی دونوں طرف ہے ایسا ہی ہے بندہ اللہ کے قریب ہے بندہ اللہ کا ولی ہے اللہ بھی بندے کا ولی ہے لیکن دونوں طرف معنی میں فرق ہے وہ کیا اللہ کی بنایت ہے سرپرستی اور بندہ ولی بندہ اس کی سرپرستی قبول کر گئے تھوڑا میرے ساتھ رہے گے یہ جو اللہ کی سرپرستی میں آنا اور اس کی سرپرستی کے نتیجے میں آپ کو اللہ کے قریب ہو جاتے تھوڑا توجہ فرمائیں اللہ کی بنایت بندوں پر وہ سرپرستی کے معنی میں آپ جو آیت ہر روز پڑھتا رہا اس کی طرح متوجہ ہوں گے اور انشاءاللہ اسے لے کے آگے بڑھتا ہو اللہ ولی اللہ آمن اللہ ولی ہے کن کا مومنوں کا اللہ ولی اللہ ولی یہ واحد کا سیغہ جمع نہیں مقابلے میں اللہ نے ولایت جو ذکر کی اللہ کی ولایت کے مقابلے پہ کون آ سکتا ہے اس ولایت سے مراد علماء فرما دیا ولایت تقوی نہیں اللہ سب کا خالق ہے تو کوئی ہے جو اس کے مقابلے پہ آئے نہیں کہتے چھے ولایت سرپرستی ہے باز آیا نہ ہو ولایت سرپرستی ہے اللہ کہتے جب میری سرپرستی میں آوگے جب میرے تشمنوں کی سرپرستی میں چلے جاؤ گے یہ ولایت انسان اختیار کرتا ہے بات میرے جوان بھائیوں تک پہنچنی چاہیے اور سنجید کی سہی پہنچنی چاہیے مجھے خوشی ہوگی بات پہنچے توجہ فرمائیں یہ جو ولایت ہے یہ انسان اختیار کرتا ہے خود اللہ چاہتا ہے تم یہ ولایت اختیار کے کمال تک پہنچو یہ ولایت ہے سرپرستی توجہ فرمائیں اللہ سرپرست کہے اب جو اللہ کی سرپرستی سے نکلتا ہے تو اللہ کہتا ادھر چلا جاتا ہے توجہ فرمائیں قرآن کی نزاکت اللہ ولی اللہ ولی ہے مومنوں کا مقابل ولی لیکن جو کافر ہیں ان کے ولی ہیں ان کا ولی نہیں بہت توجہ کریں بات درہ دقیق ہے اور میں کوئی گاؤ دہ ہات میں نہیں پڑ رہا یہ پر اگر وہ بات نہ پہنچی تو پھر سوچ نہ پڑے گا توجہ فرمائیں اللہ نے اپنے لیے سیغہ واحد میں ولی ہوں میری بات توجہ فرمائیں گے اپنے مقابلے پہ اولیاء کہا کئی ولی ہیں تو کیا مانا اللہ کہہ رہا ہے میں ولی ہوں واحد مقابلے پہ کہا ان کے کئی ولی ہیں تو پھر سوال آگے ذہنوں میں آنا چاہیے یہ تو اللہ اپنے لیے سیغہ واحد استعمال کر رہے تو پھر رسول ولی کیسے مولا علی ولی کیسے وہ بارہ ولی کیسے توجہ فرمائیں گے آئے وہ آیت پر رہا ہوں جو آپ کو یاد ہے سورہ مائدہ انما ولی یکم اللہ ورسول یہ ہم را کے ان بتا رہا ہے کہ وہ اللہ زینہ سے مراد کون ہے چھوڑا توجہ فرمائیں کیسے ولی کون ہے یہ تفسیر میں دیکھو آیت میں ہے کیا ہے اب ترجمہ کر جو پاک دوست نہیں پہنچے جو لوگ ولی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اگر اتنا ہوتا تو سب کو بنا لیتے اللہ نے کہ لیکن وہ زکاة دینے والا ہے کون وہ رکوع میں دے رہے اسلام کے نساب میں کہیں زکاة رکوع میں دینا ہے ہی نہیں تو یہ رکوع میں دینے رکوع میں سقاة دینے والی ذات کون سی ہے ہم را کے ان بتا رہا ہے کہ اس آیت میں پیچھے چمہ کے لفظوں کا مانا چمہ نہ کرنا وہ اللہ نے گنجائش اس لیے رکھی کہ پہلے علی کا تعریف کروانا تھا تا کہ تمہیں پہلا سمجھ میں آگیا تو آخری تبھی جو رکوع میں تو اب دونوں آیتوں کو کیسے ملائیں وہاں اللہ نے واحد کا میں ولی یہاں رسول اور وہ بھی ولی جو رکوع میں زکاة دیتے ہیں اب آئیں اس طالب ان کی بات کو توجہ فرمانی ہے اسیزو اللہ نے اپنی ولایت کے مقابلے پہ جمع کا استعمال کیا اپنی ولایت کو واحد کے اسم کے ساتھ ذکر کیا کیوں تاکہ تمہیں پتا چل جائے اللہ کی ولایت میں کسرت نہیں وحدت ہے اللہ کی ولایت میں کسرت نہیں وحدت ہے بس یہ طول میں ہے عرض میں نہیں نہیں طول اور عرض کا معنی بچے نہ سمجھے تو سمجھانا پڑتا ہے دیکھیں طول اس کے اوپر سی اس کے اوپر سی یوں لے جاؤ تو یہ طول ہے اس کے ساتھ ایک ممبر رکھ دو برابر وہ عرض ہے اس سے آسان تو نہیں کر جتا جو اس کے برابر ہے وہ عرض ہے جو یوں ہے وہ طول ہے اللہ نے کہا میں جنے ولی بنا ہوگا وہ میرے مقابل ولی نہیں ان کی ولایت سے تم مجھ تک پہنچ گے بات برچی ہے کہا ان کی ولایت وہ سیڑی ہے جو اس پہ قدم نہیں رکھے گا وہ مجھ تک پہنچ ہی نہیں سکتا مجھ تک پہنچ ہی نہیں سکتا تو یہ اللہ کی ولایت کے طول میں ہے عرض میں نہیں اب اس سے بھی تو اگلا جملہ کہتا ہوں اللہ نے کہا میری ولایت میں کسرت نہیں لہذا میرے بنائے ہوگے در پہ آوگے تو در پہ در نہیں پھر ہوگئے وہ تمہیں غادت کی لڑی میں پڑھو کہ مجھ تک پہنچ آئے سنیں اللہ نے ان کو ولی اختلاف انتشار افترات فرقہ پرستی سے بچانے کے لئے بنایا اب فرقہ جہاں جہاں نظر آئے جا کے دیکھ لینا وہاں اللہ کے بنائے ولی نہیں ملے گے ملے ہاں ملے 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 شوریہ جزاک اللہ بازرہ او چاہتا ہوں آسان نہیں کروں اور قریب بکاریں اور اللہ ولی اللہ دینا من اللہ دوسری جہر سے آرہا اللہ ولی ہے اللہ کی ولایت مومنوں پہ یہ ولایت توجہ آسان نفس آسان کرنے کے لیے اسطلاع استعمال کر رہا ہوں اللہ کی ورائیت ہم میں ظاہر کیسے ہو وہ اپنے کمال کی وجہ سے نیچے نہیں آتا نیچے مران مجسم نہیں ہوتا مجسم ہو جائے تو خدا نہ رہے ہم اپنے وجود میں نقص کی وجہ سے ادھر نہیں جا سکتے بس ایسا درمیان میں ہونا چاہیے جو ادھر سے لے ادھر بنایت کو اللہ کی بنایت کو مجسم کر کے دکھائیں بس ہم جو اللہ نے اپنی بنایت کو اپنے نومنکوں کے ذریعہ ہم میں ظاہر کی ہوں اللہ کے ولی اللہ کی طرف سے ان کی بنایت بنایت خدا ہے اللہ مومنوں کا ولی ہے اللہ نے کہا میں اپنی بنایت کو ان نومنکوں کے ذریعے ظاہر کر رہا ہوں ان کی بنایت میں آؤ تو میری بنایت میں ہو ایسے ہی ہے لوگ بات آسان کرنے کے لیے آدم اللہ کا ولی ہے اس معنی میں سرپرست ہے نوم اللہ کے ولی ابراہیم موسی عیسی اچھا یہاں تک میں نے چاند بوچ کے نام دیا یہ سارے نبی اللہ کے ولی تھی جانے ولی سے مراد اللہ کی طرف سے سرپرست تھے نا بھئی وعیت کوئی سرکار کے بعد پیدا تھوڑی ہوئی ایسے ہی ہے نا اللہ سرپرست بعد میں بنا نہیں پہلے تھا سنے علماء کہتے ہیں وہ خالق ہے اس کی خالقیت کے اظہار کا نام بلایت ہے کیونکہ بلایت کا معنی قدرت ہے طاقت ہے قدرت طاقت اب آسان کرو آدم سے عصہ تک یہ سارے اللہ کے ولی سرپرست اللہ کے بنائے ہوئے ولی اچھا یہ اللہ کے بنائے ہوئے جو ولی ہیں ان کے مقابلے پہ آنے والے تو اللہ کے ولی نہیں نہیں نا جو عصہ تک سب مان رہے ہو سرکار اللہ کے ولی ہیں یا نہیں ہیں سب مان رہے ہو یا رسول اللہ آپ چارہ ہجری میں خبر دے رہے کہ میں چار آؤ ہوں یہ لوگوں میں اللہ کی بلایت کہاں رہے گی اور کیسے رہے رسول نے ایک لاکھ بیس ہزار کو روک دیا اور اتنا حسین مجمع جسے دیکھا آجی نکلا جسے دیکھا صحابی مجلا جسے دیکھا نمازی مجلا اس حاجی وں صحابی وں نمازی وں کے مجمع میں پیلانوں کا منبر بنا کا ہاتھ پکڑ کا یہ بات بزرگوں کے لیے نہیں کہا حدیث کی تین قسمیں ہیں کونی فیلی تقریری کون جو پیمبر کہیں تقریر فیل جو کریں تقریر جو پیمبر کے سامنے کیا جائے اور پیمبر تصدیر کریں خدیر وہ حدیث ہے چہہ تینوں قسمیں جمع سنئے تینوں جمع ہیں پیمبر نے زمان سے کہا کولی ہو گئی ہاتھ سے پکڑ کے دکھایا فیلی ہو گئی اور بخن بخن کہہ کے منوا یا وقت وقت ذکر ہو رہا ہے وہ رسول کو مولا کس نے بنایا اور علی کو خود بنا دی جس نے رسول کو بنایا جس نے رسول کو بنایا اللہ نے بنایا تو اسی نے علی کو بنایا بس علی اور اللہ کے درمیان رسول واسطہ پہ شراخت کا رسول نے سنایا ہے بنایا نہیں سنو مکتب آل محمد اتنا عظی مکتب ہے بھئی اس مکتب میں بنانے کا حق اللہ کو ہے رسول دکھاتے ہیں بناتے نہیں میری بات پہنچی ہے تشیعوں کو سمجھو شیعت میں سید الانبیاء نے سنایا بنایا نہیں اور جو حق اللہ نے اپنے نبی کو نہ دیا وہ عمد کو کس نے دیا بنایا جس 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 کا میں مولا تو سو اس کے علی مولا تو اب رسول اللہ کے بنائی تو علی بھی اللہ کے بنائی رسول بلا واسطہ اور رسول علی بل واسطہ اللہ کے بنائے تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ علی اللہ کا ولی تو ولایتیں ہیں دو یا اللہ کا ولی یا شیطان کا ولی اگر علی اللہ کا ولی ہے تو اللہ کی بلایت ہے ہی دو جو ادھر نظر آئے تو اللہ کا ولی نہیں ہوگا شیطان کا ولی ہوگا شیطان کا ولی بلے خبا نہیں ہوگا یہ اللہ کا ولی ہے اللہ کا ولی اللہ اللہ کا ولی نہیں ہوگا تو مقابلے پہ نظر آئے سنے میں حدیث قدسی پڑھتا حدیث قدسی سرکار دعالم اس حدیث کو بخار شریف نے بھی لکھا دونوں مہتبر اسے کہتے ہی حدیث قرب النوافل ہے قرب النوافل تبجھو حدیث قدسی ہے سرکار فرماتے ہیں جب میں میرات کی رات قرب الہی کی منظر پہ پہ آئی اے میرا حبیب تجھے بتاؤ کہ میرے نسلیق وحی کا مقام کیا ہے نہیں توجہ فرمائے بتاؤ کہتے وحی ہوئی حدیث قدسی عوال قدر قائی من اہان نی ولی یا فقد بار زنی بال محاربہ جس نے میرے ولی کی توہین کی اس نے مجھ سے جنگ لڑی میں نے تو کہہ دیا جنگ اور مادرہ چاہتا ہوں آپ نے توجہ نہیں بارہ ترجمہ کرتا ہوں جس نے میرے ولی کی توہین کی اس نے مجھ اللہ کہہ مجھ سے جنگ لڑی توہین کی لوگ پڑھے دوستو بول کہ بتانا توہین زبان سے ہوتی ہے جنگ بڑا جنگ ہے یا زبان سے کسی کو کوہین کرنا جنگ ہے نا جنگ میں تو مارنے پہ آ جاتے ہیں تو بڑا جنگ لڑنا ہے چھوٹا جرم توہین کرنا ہے اللہ کہہ رہا میرے ولی کی کچھ زبان سے توہین کرے تو مجھ سے لڑ رہا ہے اور اگر کوئی لڑنے آ جائے لڑنا آ جائے آ جائے آ جائے آ جائے توجہ فرمارے میری بات میں متوجہ ہے میں بات تدیب سے کر رہا ہوں اور حدیث قدسی سے کر رہا ہوں چاہیں یہ اولیاء اکرام ان کے پاس درباروں پہ یہ حدیث لکھی ہوئی جب دہشت کردوں نے پاس مقان آپ پہ چاہتے تصدیق کرنے حدیث کچھ ہی ہے یا نہیں اللہ کہہ رہا ہے جس نے میرے ولی کی توہین کی مجھ سے جنگ لڑی توہین ہوتی ہے زبان سے تو اللہ کو تو اپنے ولی کی زبان سے بھی توہین بسان دیں نہیں تو بچوں فرمائیں ایک دفعہ بھی توہین بسان نہیں اور اگر یہ توہین ممبروں سے ہو اور چھے توہین ایک دو سال نہ ہو انہم بودودی جیسا بندہ لکھے کہ سال سال ہوتی رہی تو یہ جو کچھ ہو رہا تھا اللہ سے جنگ تھی ایک اگر آپ کی تاریخ میں نظر ہے تو ایک ایک جملے میں پورا ایک ایک پاپ بند اللہ کے ولی کی سبان سے توہین اچھا اللہ کے ولی کی توہین کا مانا اس اللہ کے ولی کی جسارہ کہنا یہی مانا ہوگا نا اگر کوئی منبر سے بیٹھ کے سب کو شتم کرے اور ولی کے کرے اب میں بار بار لفظ ولی 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 کہتا رہا آپ شاید کچھ لوگ متوجہ نہ ہوئے میں یہ چتنی باتیں کر رہا ہوں یہ چتنے فضائر مر رہا ہوں یہ عام ولی کے ہیں اور علی ولی وں کا ولی ہے اگر اگر عام ولی کی توحیر اللہ کی توحیر ہے تو ولی ہوں گے ولی اس کی توحیر اللہ سے جنگ ہوگی یا نہیں اللہ سے جنگ لڑنے والے کو جو کہ سکتے ہو کہ لو میں بات خیالی ہے ادا سے جنگ لڑنے والے کی تحید نہ کرنا کرنا اس کی طرح لالت اللہ بن جو بسم اللہ الرحمن وحیم وارم اللہ مولا کم نیم المولا ونیم نصیل حضب اللہ ونیم الوکیل نیم المولا ونیم الوکیل فکال رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلی 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 فی یوم الغدیل من کنتو مولا فہاد یوم وآلی 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 وہ اللہ کے ولی کی دوہی تو ولی کا جتنا ترجہ ہوگا میری بات توجہ فرما رہے ولی کا جتنا ترجہ ہوتا جائے گا توہین کا لیول اتنا بڑھتا جائے گا نہیں 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 اب آخری حدیث پڑھوں گا ترجوہ کروں گا وضاحت نہیں کروں گا پر کر بھی نہیں سکتا اس محول میں سنیں علی کی توہین کیا ہے کیا ہے سرکار نے دیکھا فرمایا شاید منصفہ کا فقط سب باری جس نے تجھے گالی دی جس نے مجھے گالی دی جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ کے باری سنو توہین پیمبر پہ یہ جلوس نکالو خدا کی قسم یہ ازاداری توہین پیمبر کرنے والوں کے خلاف ہی احتجاز ہے لیکن یہ صرف ایک توہین کرنے والے کے مقابلے پہ نہ لگا لو یہ حسوس کے مقابلے پہ نکالو جس نے آپ کو مقابلے آلے محبت کی دوری یہ ہم ہمارے تلزخمی ہیں کیوں چونکہ ہمیں سرکار سے محبت نہیں جس سرکار کی عظمت کے لیے زینہ ننگے سر بازاروں میں آ جائے ہمیں توہین پیمبر پہ کسی سے کوئی لینے کی مدد ضرورت ہی نہیں ہمیں قصد پیمبر حسین نے دکھائی زینب نے سمجھائی وہ امام نے سمجھائی کہ ہاتھوں میں ہتھ گڑیاں تھے گلے میں توق تھا پاہوں میں زنجیریں تھیں اور خطبہ دے رہا تھا یہ مجبور ہوکے مقبور ہوکے ظلم کے سامنے خطبہ دے رہے اور ظالم آزاد ہوکے ڈرا ہوا نہیں وہ آزاد نہیں وہ کہتی تھا یہ آزاد تھا اب خطبہ اور خطبے کا اثر کہنے لگا سرکاری محصر بلا بلاو سرکاری محصر میں آزام تھی میرا امام روک گئے میں کیوں کوشش کرتا ہوں آزانوں سے پہلے مجلس ختم ہو کیونکہ یہ آزان حسین کی فتح کا اعلان ہے یہ میرے امام نے کہا سرکاری محصر سرکاری مجمع آزان تھی تو چھپ رہے جب اشہدو انہ محمد رسول اللہ پر پہنچا روکا کہا یزید دیکھ تیرے کرمے محصر تیرا مجمع تیرا اور نام میرا کہا یہ محمد کا نام یہ میرا نام ہے اور اس مجمع میں کہہ رہا ہوں یہ مصطفیٰ کا نام تیرے تربار میں لے کر یہ تیری فتح کا نہیں یہ میری فتح کا اعلان کر رہا ہے اعلان کر رہا ہے ہاں ہاں ازاداروں بس دو چملے باب الحوائج اور وہ باب الحوائج جو سندھ میں سب سے کم ہیں لیکن ہے تو علی نا حسین کا بیٹا ہے تو علی ہوگا بلکہ چملہ بدل دوں یہ تو اتنا بڑا آلی ہے کہ اس کی رہوں میں دو خون ہیں حیدر کرار کا بھی اور سید سابرین کا بھی ایک جملہ ہی کہتا ہوں پڑھیں دیکھیں دوستوں تک بات پہنچ گئی ہر جب بھی شہادت حضرت علیہ السکر پڑھتا ہوں تو اس جملے سے آغاز کرتا ہوں ازاداروں افلاتون بہت بنا فلسوف کسی نے اس سے پوچھا ایک شریف کریم نجیب انسان کے لئے مشتر وقت کون سا ہے اس نے کہا جب اسے کمینے سے سوال کرنا کمینے سے سوال کرنا پڑا جانتے ہو حسین کے دل پہ کیا گزری حسین سے بڑا شریف اور نجیب کوئی نہیں اور ہاتھوں پہ اسگر ہے ایک عالم دین نے خوبصورت جملہ کہا کہا اسگر کے لئے حسین نے پانی مانگا کیوں اپنے لئے تو نہیں مانگا اکبر کے لئے نہیں مانگا حضرت پاس کہا لینے جاؤ مانگو لیں ایسا ہی ہے نا اگر ہو سکے تو لینے جاؤ تو حضرت علیہ السکر پر کیوں کہا وہ کہتے ہیں دو معصوم تھے کربلا میں ایک اسلام کا شریعت کی نظر میں معصوم ایک انسانیت کی نظر میں معصوم شریعت کی نظر میں معصوم ہے حسین اور انسانیت کی عدالت میں معصوم ہے اسگر حسین عدالت انسانی میں اسگر کو لے گیا ہے تاکہ بتاؤں میرا مقابلہ مسلمان تو دور کی بات یہ تو انسان بھی نہیں ہے اب اسگر کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور کہا کہ اسے پانی خود پلا دو بس میں نے بات لمبی نہیں کرنی اغانے بھی ہو رہی ہیں اس درم نے آپ کو کرنا ایک جملہ کہنا ہے ازاداروں جس اسگر کے لیے حسین نے پانی مانگا مجھے اب اولاد والے سوچ کے بتائیں چھے ماہ کے بچے کے لیے کتنا پانی چاہیے آپ شاید متوجہ نہیں ہوئے چھے ماہ کے بچے کے لیے کتنا پانی چاہیے میری مائیں کہنے آتی ہیں کبھی گھر میں دیکھ لینا چھے ماہ کے بچے کو اگر پانی کی ضرورت ہو تو ماہیں برطن میں نہیں پلاتی شیلہ سنی بھائیوں اپنی دونوں انگلینا پانی میں ٹبوتی ہیں بچوں کے لگوں کے رکھ لیتی ہیں اتنا پانی سے پیاس ختم ہو جاتی ہیں خدا کی قسم پتول کے پیتے میں زیادہ پانی تو نہیں مولا اتنے دو گھونٹ مانگے مانگے دو گھونٹ ملاتی ہیں اور میں نہ پڑھتا یہ چملے اگر بزرگوں سے نہ سنتا کہتے یہ تیر کا وزن زیادہ تھا اسگر کا وزن کم تھا ایک چملہ اور کہوں میرے حسین کے ہاتھوں پہ اسگر یوں تھے نا دوب کی تماظوں تھے ایک عالم دین نے کہا ملعون حرملہ اگر تیر نہ چلا تھا اور تھوڑی دیر انتظار کرتا تو شاید دوب کی شدت سے اسگر خود چلا جاتا بس ازادہ داروں یہ جو تیر چلا یہ تیر چلا اب بتاؤں مجبور ہوں یہ کہنے پہ آپ متوجہ ہو گئے ہیں مجبور ہوں یہ جو تیر چلا علماء لکھتے ہیں تین شعبہ تیر تھا تین شعبہ تیر تھا میں نہ لوز نہیں نہ لوز ایک کان سے لگا اور دوسرے کان سے نکل آیا آپ نے کبچوں کی ازاداروں دھوڑا میرے ساتھ ہو جائیں باب الحوائد کا تذکرہ ہے اور اپنے دل میں اپنی اپنی دعائیں بھی لے لیں اب میں چملہ کہہ رہا ہوں شاعر نے تصویر کشی کی اور شاعری میں بیان کیا عرب شاعر نے کہتا ہے حسین کے ہاتھوں پہ تیر تو لگا تھا لیکن اسگر نے چان کیسے دی وہ کہتا ہے جھوہ کا بچہ چان کیسے دے گا بتاؤں وہ کہتا ہے اگر اسگر کی چان کنی کی حالت دیکھنی ہے تو کبھی مچھری کو پانی سے نکال دا جب آپ مچھری کو پانی سے پکڑ کے نکالتے ہیں اور اسے خوشک جگہ پہ بھینک دو پہلے گربتی ہے پھر پڑکتی ہے پھر اپنا موں کھول لیتی ہے عزادار حسین کے ہاتھوں پہ اسگر کر پا اور اپنی پاسوم آنکھوں سے اپنے بابا کو دیکھا اور سوال حال میں کہا بابا راضی رہنا عزاداروں کے راہ حسین چلے خیبے کی پشت پر آگئے ایک دفعہ پکارا رباب بے بے سے پلو میری آقا زادی حضرت رباب آئی خیبے کی پشت پر کیا دیکھا اباں کا دامن ہے کہا میرا بیٹا کہاں ہے ایک دفعہ اباں کا دامن حدارہ جملہ سنو گے حضرت رباب نے بیٹے کو خون میں لطپہ دیکھا اور ایک جملہ کہا کہنے لگی میرے سرطاج بتاؤ کیا چھے ماہ کے بچوں کو نہر کیا جاتا ہے آپ چانتے ہیں اون کو سبا نہیں کیا جاتا بیبی نے کہا میرا بیٹا سبا نہیں ہوا نہر ہوا ہے بس زحمت ختم کر دیں آخری چملے کہہ رہا ہوں اسگار اسگار کی کردن پر چلنے والا تیر یہ کہاں چلا بتاؤں مرحال کہتا ہے واقعہ کربلا کے بعد میں کوفے سے مدینے گیا میں امام کے خدمت میں پہنچا چوتھے امام کی امام مجھے ملے اور ملتے ہی پوچھنے لگے کہاں سے آ رہے ہو میں نے کہا مولا کوفے سے کوفے کی کیا خبر ہے کہا مختار آپ کے قادلوں سے انتقا میں خون حسین لے رہا امام نے پوچھا بتا ہرملا پکڑا گیا ہرملا پکڑا گیا اب انحال نے ہاتھ چھوڑ کے کہا مولا آپ نے بابا کے قادل کا نہیں پوچھا آپ نے اکبر کے قادل کا نہیں پوچھا آپ نے چچا پاس کے قادل کا نہیں پوچھا اس ملون نے کیا سلم دیا جو آپ اس کا پوچھ رہے ہیں سنا گے میرے چوتھے امام روئے کہنے لگے یہ کربلا کے چلنے والا تیر یہ آسنر کی دردن پہ نہیں لگا یہ تیری مہنے دل پہ لگا ہے ابھی تک دوب میں میں بھی حسین ہاتھ میں حسین